اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تفری ٹی وی دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو میں کچھ ایسی انٹرسٹنگ فیکٹس لے کر آیا ہوں جنہیں دیکھ سن کر آپ ضرور انجوئے کریں گے اور جنہیں آپ اہلے سے نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے کانڈاون کی طرف کائنات میں سب سے چھوٹے سٹارے نیوٹرون سٹارز ہیں نیوٹرون سٹارز کا ڈائیومیٹر عمومن 20 کلومیٹر یا 12 میل تک ہوتا ہے یہ ستارے بڑے ستاروں کے باقیات ہوتے ہیں جو کہ اپنی طبعی عمر گزارنے کے بعد ایک زوردر دمکے سے پھٹ جاتے ہیں جسے سپر نووہ کہتے ہیں ان ستاروں کا ماس یا وزن سورج سے دگنا یا دس سورجوں کے برابر ہو سکتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اگر ہم اس کی سرفے سے ایک ٹی سپون یعنی چائے کے چمچ کے برابر ماس اٹھائیں تو اس کا وزن 6 بلین ٹنز بنتا ہے جبکہ انسان کی بنائی ہوئی سب سے وزنی یعنی ہیوئی سٹرکچرز کا وزن صرف 2423 ٹنز ہے جو فلوریڈا میں ناسا کے کینڈی سپیس سینٹر میں موجود ایک لانچنگ پیڈ کا ہے جس کا نام 39 بی ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریباً 20 کلومیٹر کے ڈائیومیٹر کے سیارے کے ایک چمچ کا وزن کتنا زیادہ ہے اور پورے سیارے کا وزن کتنا زیادہ ہوگا اور اگر یہ ممکن ہو اور آپ اپنی طاقت آزمانا چاہتے ہوں یعنی ایک چمچ کے برابر محس اٹھانا چاہتے ہوں تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا سینٹر ہو سکتا ہے امریکی ریاست ہوائی ہر سال 7.5 سینٹی میٹر کا سفر تہہ کر کے لازکہ کے قریب ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس میں مسلسل موشن کی وجہ سے یہ موشن ٹیکٹونک پلیٹس کی ردگرد پائے جانل کرنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو ہوائی کو اس کی اصل لوکیشن سے ہٹا رہے ہیں ان دونوں ریاستوں کے درمیان فاصلہ 4.783 کلومیٹر ہے اور ہوائی کی حرکت کی یہ رفتار بہت معمولی ہے یعنی اگر آپ ہوائی کی رہیشی ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ علاقہ کے ہمسائے بن جائیں تو آپ کو صدیوں کے انتظار کرنا پڑے گا دوستو کمپیوٹر موز کی ایجاد کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں اور اس کی پہلی شیپ کیسی تھی ڈگلس اینگل بارٹ نے 1964 میں دنیا کا پہلا کمپیوٹر موز مطارف کروایا یہ لکڑی کے ایک چھوٹا سا پوکس تھا جس کے ساتھ دو میٹل ویلز لگے ہوئے تھے جو اسے کسی سرفس کے ساتھ حرکت میں مدد کرتے تھے اور کلک کرنے کے لئے صرف ایک بٹن ہوتا تھا پھر 1972 میں یعنی آٹھ سال بعد بل انگلیش نے ایک نیا موڈل مطارف کروایا جس میں ویرس کے بجائے بول لگی تھی جسے ہم بول ماؤس کے طور پر جانتے ہیں 1981 میں سٹیون کرچ نے آپٹکس موڈل مطارف کروایا جس میں ماؤس بول کے بجائے لائٹ سے اپنی مومنٹ کو ٹریس کرتا تھا اس کے سالوں بعد مایکروسوفٹ نے 1999 میں اپنا آپک ایل ایڈی موڈل مارکٹ میں انٹروڈیوز کیا جس میں یہ سہولت تھی کہ اس ماؤس پیڑ کی ضرورت نہ تھی اسی عرصے میں ایپل نے بھی کمپیوٹر ماؤس کے موڈل مارکٹ میں لانچ کرنے شروع کر دیئے جو کہ ٹرانسپینٹ پلاسٹیک کے اندر لپٹے ہوتے تھے ایپل اپنے ماؤس کو کم سے کم کمپلیکیٹڈ بنانا چاہتا تھا چنانچہ 1998 میں اس نے ایک موڈل مطارف کروایا جسے آئی میپ کا نام دیا گیا یہ گول شکل کے چھوٹا سا ماؤس تھا جو بعد میں آئس بال کے نام سے بھی جانا گیا 2004 میں مائکروسوفٹ نے اس پلس آرک ماؤس اناؤنس کیا جس میں یہ سہولت تھی کہ اسے لوگ بائیں ہاتھ سے بھی پروپرلی یوز کر سکتے تھے 2005 میں سونی نے بھی مارکٹ میں ایک ماؤس انٹروڈیوز کروایا اس کی یہ خاصیت تھی کہ ضرورت کے وقت وہ ٹیلی فون میں بھی کنورٹ ہو سکتا تھا اس میں کمپیوٹر ماؤس اور فون کی سسٹمز کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا گیا تھا پھر 2010 میں مائکروسوفٹ نے بینڈبل آرک ماؤس مارکٹ میں انٹروڈیوز کیا جو کسی ہاتھ تک فلیکسیبل تھا اور بینڈ ہو سکتا تھا اس کی یہ خاصیت تھی کہ یوزر اسے اب استعمال کے وقت اپنے ہاتھ کی ہٹیلی کی مطابق بینڈ کر سکتا تھا اور جب استعمال ختم ہو جاتا تو یہ فلیٹ ہو جاتا مائکروسوفٹ کے مطابق بلو رے ٹیکنیک کی وجہ سے یہ ماؤس فوڈ اور کارپیٹ جیسے راف چیزوں پر بھی پروپرلی یوز کیا جا سکتا ہے دوستو آپ نے دنیا میں اجائب گارون میوزیم تو دیکھیں ہوں گے جہاں قدیم اور قیمتی چیزوں کی کلیکشن ہوتی ہے یہ میوزیم کلیکشن کی حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں کچھ میوزیم بادشاہتوں اور سلطنوں کا اقصہ ہوتے ہیں جبکہ کچھ میوزیم تحضیب ہو کے اقاسی کرتے ہیں میوزیم ہے جہاں قدیم میڈل ایجیز اور جدید دور کے ٹوالے سیٹس کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے یہ ایک ایسا ہی میوزیم ہمارے پروسی ملک کے انڈیا کے شہر نئی دیلی میں موجود ہے جو مہاویر انکلیو ایریا کے نام سے جانا جاتے ہیں یہ میوزیم سلیب انٹرنیشنل نامی انجیو کے ذریعے بنایا گیا ہے جس کا مقصد وہ ہمیں صفائی کی اہمیت کو فروغ دینا ہے میں بھی سوچو ہاتھ میں لوٹا لے کر کھیتوں میں گھومنے والے انڈیا کی اشتہار بہت کم آنے لگ گئے ہیں اگر ہم دنیا کی تمام چینٹیوں کا وزن کر پاتے تو ان کا وزن تمام انسانوں کے مجموعی وزن سے بھی زیادہ ہوتا یہ بیان ایک وائل لائف پریزینٹر کرس پیخم نے بی بی سی کو دیا اصل میں یہ دعویٰ 1994 میں ہارورڈ یونیورسٹک پروفیسرز ایڈوارڈ او ویلسن اور جرمن بائیولوجیسٹ بیٹ ہالڈوبلر نے اپنی کتاب جرنی ٹو دہ آنٹس میں کیا ان کا یہ دعویٰ ایک بریٹش انٹومالوجسٹ سی بی ویلیمز کی کیلکولیشن کی بیس پر تھا جس نے حساب لگایا تھا کہ ایک وقت میں زمین پر موجود انسیکٹس کی تعداد ون میلین ٹریلین ہے اس سے آپ سمپلی یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹریلین میں ایک کے بعد بارہ زیروہ آتی ہیں اور یہ صرف ایک ٹریلین نہیں بلکہ ایک میلین یعنی دس لاکھ ٹریلین ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کاوش ہماری آج کی ویڈیو اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہاں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا